ہائی ایوری وان ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے جرمنی کے بارے میں ایک بہت ہی گوڈ نیوز ہے ہمارے بھارت کے لوگوں کے لیے جرمنی کا جو نیا امیگریشن لاؤ ہے ناغرکتہ کو لے کر سیٹین شپ کو لے کر وہ کہہ سکتے ہوگی پاس ہونے والا ہے اور اس پر آپ کہہ سکتے ہوگی ووٹ بھی ڈلنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس سے بھارت کے لوگوں کو ڈبل سٹین شپ مل سکتی ہے ڈول سٹین شپ مل سکتی ہے جرمنی کی ناغرکتہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اور انڈیا کی ناغرکتہ بھی آپ کے پاس رہے گی تو کہیں نہ کہیں یہ بہت اچھی خبر ہے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو آن لائن دکھا دوں اس کو آپ کو تاکہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گا اور آپ بھی جرمنی میں آ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ پوری نیوز آن لائن دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا سو نو آپ دیکھ سکتے ہو یہ شینگن ویزا نیوز یہ بہت ہی فیموس نیوز پورٹل ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بریکنگ نیوز جرمنیز بونڈس راٹ ووٹس نیوز سٹین شپ لاؤ ڈیوال سٹین شپ لاؤ ڈیوال سٹین شپ لاؤ یعنی کی جرمنی کی جو سنسیت ہے جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ووٹ کیا ہے کہ اب یہ سٹین شپ کا جو لاؤ ہے یہ اب علاو کرے گا فارنرز کو دہری ناغرکتہ رکھنے کے لیے اگر آپ انڈیا کے ناغرک ہو تو آپ انڈیا کی ناغرکتہ بھی رکھ سکتے ہو اور ساتھ میں جرمنی کے ناغرک بھی آپ بن سکتے ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چوبیس اکٹوبر یعنی کی لیٹس اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اپنی سکرین پر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو پورا اپنے آپ سے پر بھی سکتے ہو جرمنی's dual citizenship law which aims to allow applicants to hold dual citizenship with their original nationality has been voted through the بندس راڈ یعنی کی جرمنی کا جو کہ سکتے ہو جو نیا immigration law ہے dual citizenship کا اب وہ کہ سکتے ہو اس کے اوپر اس ٹائم ووٹ ہوا ہے سنسط کے اندر جرمنی کی پارلیمنٹ میں اور یہاں پر لکھا ہے the decision is expected to facilitate the process of acquiring citizenship in germany for internationals living and working in the in this territory کہنے کا مطلب یہ ہے بہت سمپل کہ یہ جو law ہے یہ allow کرے گا جو انٹرنیشنل ورکر ہیں جو جرمنی میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں ان کو سیٹین شیپ ملے گی آگے لکھاوائے کومنٹing on the new decision dp member daniela berenz has said that a regulated migration is needed to strengthen the country's economy according to a report from iam expert media کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی میمبر ہے daniela انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے اگر economy کو strong کرنا ہے تو یہاں پر جو immigration کا جو law ہے citizenship کا اس کو آسان کرنا بہت ضروری ہے اور آگے یہاں پر لکھا ہے یہاں کیا ہے کہ جو سیٹین شیپ ملے گی بہت شرمش کرتے ہیں کو یہاں پر لکھا ہے اس پہ اس کے بعد یہ دیسین لیا جائے گا آگے لکھا ہے the legislative proceeding will now move into the following stage the new citizenship law is scheduled to have its reading with its first reading scheduled for november 9 or 10 یعنی کی اس کی reading کی جائے گی 9 november کو 10 november کو and آگے لکھا ہے the debating phase or the reading phase is expected to have three main stages in the first and second readings a special committee will be designed for the bill the committee will then be in charge of organizing public hearings in order to further discuss the law and also make any recommendations in this regard یعنی کی پہلے reading ہوگی and اس کے بعد اس کو چرچہ کے لیے بھیجے جائے گا تاکہ جو لوگ کے ریکمیندیشنز ہیں سوچھا میں کسی چیز کو چینج کرنا ہے تو اس پر چرچہ کی جائے گی اس کے بعد لکھا ہے the voting of the law will happen at the end of the third reading the german president frank walter stein meyer will ask the elected politicians for their votes or abstentions if approved the new citizenship law will become effective from april 2024 یعنی کی جو president ہے final جب تیار ہو جائے گا draft اس کے بعد ڈسین لیا جائے گا کتنے vote پڑتے ہیں and یہ کہا جا رہا ہے کی اس بار کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ چوبیس april 2014 تک یہ پورا کا پورا implement ہو جائے گا بن جائے گا citizenship کا پورا کا پورا لو and اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا یہاں پہ لکھا بھی ہو آئے in order to acquire citizenship in germany foreign nationals are required to live in this country for a period of 8 years and 7 years for those who completed an integration course successfully یعنی کی ابھی جو رول ہے اس کے حساب سے آپ کو 8 سال اور 7 سال رہنا پڑتا ہے ناغرکتہ پانے کے لیے تو کہنے کہیں یہ بریکی نیوز آپ کو بہت زیادہ اس سے بینفٹ ملے گا کیونکہ آپ کو اس سے موٹیفیشن ملے گا کہ جتنے بھی سٹوڈنس بھارت کے اس ٹائم جارے ہیں جرمنی میں ان کو ناغرکتہ مل سکتی ہے سپاؤز ویزا پہ جارے ہیں ان کو بھی ملے گی جو ورکرز جارے ہیں ان کو بھی ملے گی تو کہیں نہ کہیں آپ انڈیا کی ناغرکتہ بھی رکھ سکتے ہو جرمنی کی بھی رکھ سکتے ہو اس سے آپ کے بہت زیادہ بینفٹ آپ کو ملنے والے فیوچر میں تو اس بریکنگ اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے زیادہ ساتھ لوگ کو جانا چاہیے جرمنی اور اگر آپ کو ہماری ہلپ چاہیے ویزا اپلائی کرنے کے لئے سٹوڈن ویزا سپاؤز ویزا ورک ویزا جاو بیزا جاو بیزا ہم سارے ویزا آپ کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو جرمنی بھیج سکتے ہیں آپ ہمارا انسٹرگرام کا کاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کو فالو کیجئے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم بھی جرمنی میں رہتے ہیں ہمیں پوری نالج ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک زیو کرنا شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو اس سے ڈیلی نیوز دیکھنے کو ملتی رہے سو تینکیو سو مچ آپ کے قیمتی ڈائیم کا بیسٹ آف لاک اور پلیز ہمیشہ اپنا دھیان رکھئے